بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ایک نیا نوول جس کا نام ہے دہشت قدہ پورے سرار واقعات پر مشتمل یہ داستان ایک ایسے نوجوان کی زندگی پر محیط ہے جس نے فکر و فاقے کے محول میں آنکھ کھولی تھی اور سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا پھر کچھ پورے سرار قوتوں نے اسے تاکہ اور اپنا آلہ کار بنانے کے لیے اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی اور جب وہ ان کا آدھی ہو گیا تو اسے گناہ کی دلدل کی طرف دھکیلنے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا لیکن اس مرحلے پر محبت کی طاقت نے اسے سنبھالا اور اس نے اپنی محبوبہ کے لیے دنیا کی ہر آسائش ٹھکرا دی کالی طاقتیں اس کے خلاف صف بستہ ہو گئیں اور گناہ سے بچ کر نیکیوں کی طرف سفر کے خواہش مند اس نوجوان کو نیکوکاروں کی مدد حاصل ہو گئیں جس کے ذریعے اس نے بدی کی قوتوں پر فتح حاصل کی دھڑکنے بند کر دینے والے واقعات اور خوفناک محول اس داستان کی زینت ہیں امید ہے آپ کے ذوق پر یہ ناون پورا اترے گا اس دن بارش اچانک شروع ہو گئی تھی صبح کو جب ہم دھندے پر نکلے تھے تو آسمان پر خوب دھوپ پھیلی ہوئی تھی خیال بھی نہیں تھا کہ بادل آئیں گے اور بارش شروع ہو جائے گی مائی میرہ کی زبان واقعی کالی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی زبان کی نوک بلکل کالی تھی شاہو اس نے کہا تھا کیا بات ہے کہیں بارش نہ ہو جائے ارے پاگل ہوئی ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے میں نے اس کا مزاک اڑایا دوپہر کو آسمان کالا ہو جائے گا اور پھر بارش ہوگی مائی میرہ تو اب درویش ہوتی جا رہی ہے بھیک مانگنا چھوڑ تاویز گھنڈے شروع کر دے یہ تو سب سے اچھا دھندہ ہے مگر اس کتیہ کے پلے میں اس قابل کہاں چھوڑا مائی میرہ نے تھنڈی سانس بھر کر کہا کس نے اسی فضلے نے ایک زمانہ تھا کہ میرا رنگ چاندی جیسا تھا لمبے بال تھے لوگ کہتے تھے میرہ نکل جا یہاں سے ہلیا بدل لے کوئی اچھا گھر مل جائے گا تجھے مگر فقیر کی بیٹی کو فقیر نہیں ہی بننا تھا تیرا یہ حال فضلے ٹھکے دار نہیں کیا نہیں پھر اس کے باپ نے چھدو تھا اس کا نام ہاں میں نے بھی سنا تھا اببہ نے بیس روپے اس سے لے کر مجھے حمیدو کے ہاتھ بیج دیا اور حمیدو نے سب سے پہلے میرے بال کٹے پھر دھونی دے کر زخم ڈالے چہرہ کالا کیا اور مجھے اڈے پر بھیج دیا اور تیرے پاؤں کیا ہوئے بھاگ نکلی تھی ایک بار تو دونوں ٹانگیں توڑ دیں سسرے نے میرہ نے تھنڈی سانس بھر کر کہا ایسا ہی ہوا تھا پہلے حمیدو ٹھکے داری کرتا تھا اب اس کا بیٹا فضلہ یہ کام کرتا ہے حمیدو ایک ٹرک کے نیچے آ کر مر چکا تھا پوری بستی آباد تھی فقیروں کی اور بستی کا نام شاہ بستی تھا اس دور میں شاہوں کی طرح کی جس طرح مٹی پلید ہوئی کبھی نہ ہوئی ہوگی ہمیں کیا بلکہ مالی یا سودگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بستی واقعی ہی شاہ بستی تھی دفتروں میں پورے مہینے کلم گھز کر کلرکی کرنے والے پہلے پہلی تاریخ کو شاہ ہوتے ہیں اور پندرہ تاریخ کو ان کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے آخر کاروبار کاروبار ہے مائی میرہ کی کالی زبان کا مظاہرہ ہو گیا تو پہر کو سورج چھپ گیا بادل گہرے ہو گئے اور چھم چھم بارش شروع ہو گئی ٹھیکے دان نے آج ہمیں سائن اگر کے میلے میں بھیجا تھا سائن بابو کے مزار پر عرص کے موقع پر میلہ لگتا ہے اور میلے کے شوقین کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں یہاں لنگر اور خیرات خوب ہوتی ہے لیکن بارش نے مزہ خراب کر دیا بھگدر مچ گئی تھی میں بھی مائی میرہ کی گاڑی دکیلتا ہوا بھاگا اور ایک گھنے درخت کے نیچے پناہ لی درخت اتنا گھنہ تھا کہ ہم بارش سے بلکل محفوظ ہو گئے مائی میرہ نے کہا ہاں بول یہاں سے کہیں بھاگ کیوں نہ چلیں ٹھیکے دار نے تو تمہاری زندگی بھی برباد کر کے رکھتی ہے مائی میرہ تاجب سے مجھے دیکھنے لگی بہت دیر تک میرا چہرہ دیکھتی رہی پھر بولی لوگ کیا کہیں گے بڑی عورت جوان لڑکے کے ساتھ بھاگی تو تو میری ماں کے برابر ہے بھلا ایسے کوئی تھوڑی کہے گا مائی میرہ نے بری بری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی خیر اب اتنی بھی عمر میری نہیں ہے میری کہ تو مجھے اپنی ماں کہہ دے تو پھر کیا کہوں وہ تو خدا غارت کرے ٹھیکی دار حمیدو ہو میری ساری جوانی خاک میں ملا دی مگر مائی میرہ جوانی تو خاک میں مل چکی ہے نا ارے تو کیا بیکار باتیں کر رہا ہے اگر کہیں اچھی جگہ جا کر رہوں گی ہلیا ٹھیک ہے لوں گی تو اچھی خاصی عورت کہلاؤں گی تو بہ تو بہ تو اب بھی اپنے آپ کو عورتی کہتی ہے تو عورت ہی ہونا خیر ہو گئی ہوگی لے شاید کوئی انداتا آ گیا میں نے کہا سرخ رنگ کی ایک گاڑی بڑی لمبی سی تھوڑے فاسے پر آ کر رکھی تھی مائی میرہ نے جلدی سے کہا جا جا چل جا ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے کم از کم فضلے کی زبان تو بند ہو جائے گی میں جلدی سے گاڑی کی طرف لپکا گاڑی کی اگلی سیٹ پر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا پیچھے کی سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بھاری سے بدن کی مالک تھی بڑی بڑی آنکھیں لیکن ان آنکھوں میں پتلیاں بہت چھوٹی تھی اس وجہ سے یہ آنکھیں ذرا کچھ عجیب سی لگتی تھی موٹے موٹے ہونٹ جن پر سرخی لگی ہوئی تھی خوب گورا رنگ خوب اچھا لباس دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑی سٹھانی ہے میں نے کہا بی بی جی اللہ کے نام پر دے دو میری بڑی ماں ماذور ہے میں اس کا علاج میں کروانا چاہتا ہوں میں بیکاری نہیں ہوں بی بی جی بس وقت پڑ گیا ہے دے دیں کچھ آپ کا بھلا ہوگا عورت نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اپنے بولی ارے ہٹا کھٹا ہے تو بیک مانگ کر اپنی ماں کا علاج کرانا چاہتا ہے ارے مجبوریاں ہیں بی بی جی آپ سمجھتی نہیں ہو جی بیک مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کو ایک لمحے کے لیے اکیلہ نہ چھوڑا جائے مجبوری ہے نوکری پر جاتا ہوں تو نوکری تو نوکری ہی ہوتی ہے اب یہ تو ہے کم از کم جہاں بھی ہوتا ہوں اسے ساتھ لیے پھرتا ہوں اچھا کتنا خرچ ہو جائے گا تیری ماں کے علاج میں بی بی جی بس جو تم دے دو تجھے شرم آنی چاہیے تیری جوانی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرا ہاتھ بھی کے لیے پھیل سکتا ہے بی بی جی مجبوری سب کچھ کرا لیتی ہے اور پھر آپ کو تو جی اللہ کے نام سے واسطہ جو بھی مدد ہو سکے کر دیجئے جی ایک ہی مدد کر سکتی ہوں تیری کیا وہ یہ کہ تیری ماں کا علاج کرا دوں چاہتی ہیں تو دے دیجئے میں بارش میں بھیگ رہا ہوں تو اب یہاں تو میں دولت لیے نہیں پھر رہی ٹھیک ہے تیری ماں کے علاج کا سارا خرچہ میں دے دوں گی لیکن تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا کہاں بی بی جی زیادہ دور نہیں تھوڑے فاصلے پر میرا گھر ہے تو ماں کو یہی چھوڑ دوں کیا ارے میں نے کہا تو عورت سوچ میں ڈوب گئی پھر بولی تو ایسا کر گاڑی میں وہیں درخت کے نیچے لگوا دیتی ہوں اپنی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھا لے اور ماں کی گاڑی یہی چھوڑ دے میں تجھے کچھ دینا مجھے تجھے کچھ دینا ہے دے دوں گی اور اس کے بعد درائیور تجھے اور تیری ماں کو یہاں چھوڑ جائے گا میں نے ایک لمحے کے لیے سے اچھا پھر خیال میرا خیال ہے کہ تیج نشانے پر بیٹھا تھا ایک لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے بی بی اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ سے سنبھال کر بھی سنبھال نہ سکیں میں آگے بیٹھ جاتی ہوں تم اپنی ماں کو پچھلی سیٹ پر بیٹھا دیں بہت بڑی بات تھی بیگم صاحبہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی ورنہ اپنی اس کیمتی گاڑی میں ایک گندی بکارن کو کون جگہ دیتا ہے ایسی لوگ جن کے دلوں میں ہمدردی امڑ آتی ہے اور جن کی جیبوں میں اتنی دولت ہوتی ہے کبھی کبھی بڑے فائدہ من ثابت ہوتے ہیں مائی میرہ نے تو ناگ مہون چڑھائے تھے میں نے سربوشی میں اس سے کہا کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے بڑیا فضلو سے کہہ دوں گا کہ ایک اچھی عسامی کو اس نے ہاتھ سے نکال دیا تو پھر نجانے اور فضلہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اس دھمکی پر مائی میرہ خاموش ہو گئی میں نے بڑی مشکل سے اسے لکڑی کی گاڑی سے نکال کر گاڑی کی پچھری سیٹ پر بٹھایا تھا اس دوران رحم دل بیگم صحبار ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی پھر دوسری طرف سے گھوم کر میں بھی کار میں بیٹھ گیا کیا ہی شاندار کار تھی ایسے نرم گدھے کہ بس انسان کا دل چاہے کہ لیٹے اور سو جائے مائی میرہ بھی سہر زیادہ نظر آ رہی تھی ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی زندگی بھر سرکوں پر دوڑتی ہوئی کاروں خود دیکھتا رہا تھا چار چھے بار بس میں ضرور چڑھا تھا پوری زندگی میں کار میں بیٹھنے کا پہلا اتفاق تھا بہرحال مزہ آ رہا تھا اور یہ خیال بھی تھا کہ اچھی خاصی رقم ہاتھ لگ جائے گی اصل میں بات وہی فضلے کی تھی کمبخت پورا پورا حساب لگتا تھا اگر مقصود رقم میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ رقم قرض ہوتی تھی لیکن یہ بات تھی کہ اگر کوئی زیادہ ہاتھ لگ جائے تو اپنا کمیشن تو پھر ملتا تھا لیکن ساتھی ساتھ اگر فضلے کی روز بڑا کی ضروریت پوری ہو جائیں تو پھر چھٹی بھی ہاتھ میں آ جاتی تھی اور چھٹی کے تو کیا ہی مازے ہوتے تھے میں خوب خوبے خربوش میں مست ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی اچھی رقم ہاتھ لگ گئی تو چار پانچ فلمیں دیکھوں گا امدہ قسم کی نہاری روٹی کھاؤں گا اور ایش کی گزرے گی انہی تصورات میں ڈوبا ہوا میں کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا یہ کار بھی کیا چیز ہوتی ہے بھلا بس اور کار کا کیا مقابلہ پھر خاصا فاصلہ تیک کرنا پڑا اور میں چونک پڑا مائی میرا تو پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی مجھ سے پہلے ہی اس نے کہہ ڈالا ہمیں کتنا سفر تیک کرنا پڑے گا بی بی جی بس تھوڑی دور وہ سامنے عورت نے اشارہ کیا میں نے بھی سامنے کی طرف دیکھا لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے وہ جس طرح جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہاں تو کھنٹرات نظر آ رہے تھے قرآن زمانے کے کھنٹرات میں اس طرف کبھی نہیں آیا تھا لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ اب بستی پیچھے رہ گئی ہے اور یہ کھنٹرات بستی سے دور ہیں لیکن بہرحال بڑے لوگ ہیں جہاں ان کا دل چاہے رہیں گے کون بھلا انہیں روک سکتا ہے گاڑی کھنٹرات میں داخل ہو گئی اور یہاں پہنچنے کے بعد میرا اندازہ غلط ہو گیا سامنے کے حصے بے شک چھوٹے ہوئے تھے لیکن اندر جو کالی کالی امارت نظر آ رہی تھی وہ بالکل مضبوط تھی میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکا لیکن حیرانی سے اس راستے کو دیکھتا رہا کار بلاخر ایک ایسے بڑے دروازے کے پاس آ کر رکھ گئی جس میں لکڑی کا ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا اور اس میں پیتل کی کیلیں جڑی ہوئی تھیں پھاٹک کے نیچے کھڑکی سے اور ہم نیچے اترے اور میں نے مائی میرا کو اپنی گود میں اٹھا لیا دوسرے ٹھانی جی اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی آ رہا تھا پھر اس کھڑکی سے داخل ہونے کے بعد ہم اندر پہنچ گئے بڑی ٹھنڈک تھی یہاں زمین صاف شفاف راستہ ایسا کہ دیکھیں تو جی خوش ہو جائے لیکن مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اندر کا محول واقعی صاف سترا تھا اور یہ شکین مزاد بیگم صاحب یہی رہتی تھی مگر یہاں نہ تو مجھے کوئی ملازم نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی چہل پہل بڑا خاموش اور سنسان سا محول تھا بلاخر بیگم صاحبہ ایک دروازے کے پاس رکھی اور انہوں نے ڈرائیور سے کہا بس بڑی عورت کو برابر کے کمرے میں بٹھا دو اور لڑکے تم میرے ساتھ آؤ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ اندر چل پڑا مائی میرہ کو میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا لیکن اب نہ جانے کیوں دل پر ایک خوف کسا احساس ہو رہا تھا بیگم صاحبہ آگے بڑھی اور ہمیں ایک ایسی جگہ سے گزرنا پڑا جو نیچے ڈہیلان میں تھی میں نے حیرت سے بیگم صاحبہ کو دیکھا اور بولا کتنی دور اور جانا ہوگا جی کیوں مرا جا رہا ہے ساتھ چلا میرے بیگم صاحبہ نے خوشک لہجے میں کہا میں نے سوچا بڑے آدمی ہیں ذرا سی بات سے بگڑ جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کام بگڑ جائے میں نے سوچا اور آگے بڑھتا رہا ڈہیلان تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ بار بار چکردار زینے کی طرح گھوم جاتے تھے اور میں نہ جانے کتنی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا لیکن اب میرے عفصان خطا ہو رہے تھے یہ کیسا گھر ہے کیا بڑے لوگ ایسی گھروں میں رہتے ہیں کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو یہاں تک کہ ہم ایک ایسے بڑے کمرے میں پہنچ گئے جو انتہائی بڑا تھا میں نے کسی ایسے کمرے کا تصور بھی نہیں کیا تھا یہاں عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی لیکن ایک دیوار کے ساتھ کچھ انسانی دھانچے دیکھ کر تو میری روحی فنا ہو گئی میں نے خوفصدا نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کیسی جگہ ہے بیگم جی آہ ادھر آہ بیگم صاحبہ نے کرخت لہجے میں کہا مجھے رہ لگ رہا ہے جی ارے تم مرد ہے یا زنانہ مرد ہوں جی مگر ہاں مگر کیا یہ جگہ بڑی عجیب ہے تجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جو دینا ہے دے دو جی مجھے میں آگے نہیں جاؤں گا کیا بکواس کر رہا ہے یہ تو انسانی پنجر ہے جی تو پھر مجھے ڈر لگ رہا ہے دیکھ میری بات سن میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں چل اس کرسی پر بیٹھ جا میں تجھے کچھ دینا ہے نکال کر دے رہی ہوں میں کھڑا ہوا ہوں جی مجھے جو دینا ہے یہیں دے دو کمال ہے مرد ہو کر اتنا ڈرتا ہے میں تجھے عزت دے رہی ہوں اور تو عزت قبول نہیں کرتا ہمیں عزت نہیں جی پیسہ چاہیے میں نے کہا اور بیگم صاحبہ ہنس پڑھیں اور بولیں تیرے بارے میں تجھ سے معلومات تو حاصل کرلوں کیا معلوم کروگی جی تو بیٹھ تو سہی بیگم صاحبہ نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئیں میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں جی نہیں ہم لوگ مہمان کی عزت کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا مہمان ہے بیٹھ جا کرسی پر اور میں ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا کیا شاندار کرسی تھی بیٹھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ بن گیا بڑے بڑے چوڑے چوڑے ہتھے تھے اس کے میں نے دونوں ہتھوں پر ہاتھ رکھ لیے کرسی جھولے والی تھی وہ خود بخود آہستہ آہستہ ہلنے لگی بیگم صاحبہ مجھے دیکھ کر مسکرہ رہی تھی پھر انہوں نے کہا کیا نام ہے تیرا شاہو باپ کا کیا نام تھا پتہ نہیں کیا مطلب باپ بچپن میں مر گیا تھا اور ماں وہ بھی مر گئی تھی جی تو پھر تُو نے کہاں برورش پائی فقیروں کے اڈے پر تیری دیکھ پال کون کرتا تھا پبلک میں نے جواب دیا کیا مطلب بس جی چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سب ہی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں فقیروں کے ڈیرے پر ایسی بہت سی بکارنے ہوتی ہیں جو ان لاوارس بچوں کو لے کر گھومتی ہیں اصل میں یہ بچے ٹھیکے دار کی ملکیت ہوتے ہیں ٹھیکے دار فقینیوں کو یہ بچے سپلائے کرتا ہے اور فقینیاں انہیں اپنے کندے سے لگا کر نکل پڑتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے پھر صدائیں لگاتی ہیں دے دو بابو میرے یتیم بچے ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بیمار ہیں بس جی لوگ ہم دردی سے دے دیتے ہیں مگر یہ بچے ان کے اپنے ہوتے ہی نہیں آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا بے دردی سے انہیں پیٹے لیے پھرتی ہیں ان پر مکھیاں بھنکتی ہیں گندے مندے ہوتے ہیں ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو فقینیوں کو یہ ارز نہیں ہوتی کہ کس گاڑی کے نیچے آ کر دب کے مر جائیں گے یہ ذمہ داری ٹھیکے دار کی ہوتی ہے بلکہ ایک بار تو فضلہ خود کہہ رہا تھا جی کہ جب کبھی بچے گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں تو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے مارنے والا کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے ہم مگر تو یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے بیگم صاحبہ نے مسکرا کر کہا اور میں چونک پڑا میں نے حیرت سے بیگم صاحبہ کو دیکھا واقعی یہ باتیں تو دل میں رکھنے والی تھی پتہ نہیں کیوں میری زبان سے یہ سب کچھ نکل گیا تھا بیگم صاحبہ تھوڑی دیر تک مجھ سے مزید باتیں کرتی رہیں اور پھر بولیں ٹھیک ہے اب تو ایسا کر یہاں تھوڑی دیر آرام کر میں بعد میں تجھ سے بات کروں گی بیگم صاحب جی آپ ہمیں جانے دیں آپ کو پتہ نہیں فضلہ ٹھیکے دار کتنا کمینہ ہے اب تو باہر بارش بھی رک گئی ہوگی بس جی ہمیں جلدی پہنچنے آنا چاہیے اور پھر بیگم صاحب جی ہم اپنی گاڑی میں بھی وہاں چھوڑ آئیں گے چھوڑ آئیں ہیں آتی ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں تم یہاں رکھ بیگم صاحبہ نے میری بات سنی انسنی کر کے کہا اور واپسی کے لئے مڑ گئی میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا پہلے تو مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا سے برے برے خیالات آنے لگے تھے پتہ نہیں کیا چکر ہے کس مسئبت میں پھنس نہ جاؤں میں بڑی مشکل ہو جائے گی ایسی حالت میں تو بہرحال اب آپ پھنسہ تھا تھوڑی دیر انتظار کیے لیتا ہوں بیگم صاحب اس جگہ سے باہر نکل گئی اور میں کرسی پر بیٹھے چاروں طرف دیکھنے لگا ایک بار پھر میری نظر دھانچوں پر پڑی اور میرے ڈرانگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے آخری دھانچے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان بڑے لوگوں کے کیا کیا کھیل ہوتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ اور پھر ایک گھنٹہ گزر گیا لیکن بیگم صاحبہ کا کہیں پتہ نہیں تھا اچانک ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی جانے بھاگا اب کچھ ملے یا نہ ملے یہاں سے نکل بھاگنا بہت ضروری ہے دل چیک چیک کر یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہاں سے نکل جاؤ شاہو ورنہ کوئی مسئبت تمہارا انتظار ہی کر رہی ہے میں آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچا جہاں سے گزر کر یہاں آیا تھا لیکن شاید غلط جگہ آ گیا تھا وہاں صرف ایک دیوار تھی اور اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا مگر یہ بیگم صاحبہ بھی ادھر ہی سے گئی ہیں مجھ سے اکلتی تو نہیں ہوئی میں نے دل میں سوچا اور دیوار کو ٹٹول ٹرول کر دروازہ تلاش کرنے لگا پھر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا اب تو میری چیکیں ہی نکلنے لگیں تھی مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں دیواروں کو ٹٹولتا رہا اور پھر میں خوفصدا آواز میں چیکھا دروازہ کہاں گیا بیگم صاحب جی بیگم صاحب جی ہمیں جانے دیں اب تو بہت دیر ہو گئی ہے بیگم صاحب جی لیکن میری چیکیں کمرے میں گونج رہی تھیں پھر اچانے کی مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی اور پھر میں چھنک کر پیچھے پلٹا یہ آواز کس طرف سے آئی ہے دروازہ شاید ادھر ہے لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر غشی سی تاری ہونے لگئی کہ ہنسنے والا ان دھانچوں میں سے ایک تھا وہ مو کھول کھول کر ہنس رہا تھا کسی دھانچے کو میں نے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا میری گگی بند ہو گئی اور خوف سے میں دیوار سے لگ گیا دھانچہ ہنس رہا تھا پھر دوسرے دھانچے نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور اس کے بعد سارے دھانچے ہنسنے لگے ان کے ہنسنے کی آوازیں اس بڑے ہال لما کمرے سے ٹکرا ٹکرا کر گونج رہی تھیں اور خوف سے میرا کون خوش ہوئے جا رہا تھا میں نے حلق پھار کر چکتے ہوئے کہا جانے دو مجھے جانے دو اہ مجھے جانے دو لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا میں اب پاگلوں کی طرح چاروں طرف بھاگ رہا تھا دھانچے مسلسل ہنستے جا رہے تھے اور پھر اچانک وہ خاموش ہو گئے میں اپنی جگہ سمٹا کھڑا رہا پھر نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا جیسے کمرے میں دھند سی بھرتی جا رہی ہے سفید سفید دھند گہرا گھاڑا دھوان آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا اور میرا خوف سے دم نکلا جا رہا تھا اگر میں کوئی طاقتور نوجوان نہیں ہوتا تو یقینی طور پر میرا خوف سے ہی دم نکل جاتا لیکن دم تو میرا اب بھی نکل رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری گردن پگڑ لی ہو اسے دبا رہا ہو میری آنکھیں ہلکوں سے باہر نکلیں لگیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان نظر نہ آنے والے ہاتھوں کو پگڑنے کی کوشش کی لیکن گردن تو بے شک کسی نے پکڑی ہوئی تھی البتہ وہ کلائیاں موجود نہیں تھی پھر دماغ چکرانے لگا آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے میں نے ایک بار پھر پھر پھپروں کی پوری قوت صرف کی اور چیخ کر کہا جو کچھ تم مجھ سے چاہتی ہو میں وہ کرنے کے لئے تیار ہوں بیگم صاحب جی تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو بیگم صاحب جی تم انہیں نہیں جانتی فضلہ مجھے جان سے مار دے گا نہائیت ظالم ہے صاحب جی وہ بہت ظالم ہے مجھے جانے دے خدا تمہارا بھلا کرے گا بیگم جی پھر میری آواز حلق میں فانسنے لگی اور آئسہ آئسہ میرے حواس جواب دے گئے تھے اور میں بے ہوش ہو گیا تھا نہ جانے کس وقت مجھے ہوش آیا گلے میں عجیب سی دکھن کا احساس ہو رہا تھا پورا بدن اینچ رہا تھا کافی دیر تک میں اسی آلم میں پڑا رہا پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی اچانے کی میں چونک پڑا تھا کیونکہ ان خوفناک دھانچوں کا خیال ایک لمحے میں ذہن میں آیا تھا اور میری نظریں اطراف کا جائزہ لینے لگی اور میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ دھانچے اب اس کمرے میں نہیں تھے بلکہ یہ کوئی دوسری ہی جگہ تھی یہ ایک بڑا سا حال نما کمرہ تھا جس کی چھت بہت انچی تھی کمرے کی دیواروں میں لگی لائٹیں روشن تھیں لیکن ان کے بٹن کے ہی نظر نہیں آ رہے تھے کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشندان نہیں تھا اکیات میرے ذہن میں آتے گئے کہ اس طرح میں اور مائی میرا سائنگر کے میلے میں گئے تھے وہاں بارش شروع ہو گئی تھی اس کے بعد بیگم صاحب اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں لے آئیں اور اب میں یہاں اس حال میں تھا بدن پر ایک بار پھر کپ کپی تاری ہونے لگی تھی ہوش و حواس درست ہونے کے ساتھ ہی فضلے کا خیال آیا تھا اس بار تو وہ ہمیں جان سے ہی مار دے گا نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی ہمیں یہاں پھر میں دروازے کی طرف پڑ گیا میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دروازہ اصلی ہے یا پھر یہ بھی غائب ہو جائے گا پھر میں نے دروازے کو چھو کر دیکھا کسی اندہ درخت کی لکڑی سے بنایا ہوا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے لیکن میں اس جدید طرز کا لاک لگا ہوا تھا بہرحال میں وہاں سے واپس پلٹا اب میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا اور ایک ایک چیز کا اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عجیب سی شے پر پڑی یہ ایک دیوار پر نصب کوئی مجسمہ تھا لیکن مجسمہ انتہائی انچائی پر دکھائی دے رہا تھا اور بہت زیادہ غور کرنے پر ہی نظر آتا تھا اس مجسمے سے تھوڑی ہی دور ایک اور مجسمہ تھا جو غالباً پیلی رنگ کا تھا پھر ایک ایک کر کے میں نے چاروں دیواروں کو غور سے دیکھا یہ دس مجسمے تھے عجیب و غریب شکل کی اور پھر بہت زیادہ انچائی پر ہونے کی وجہ سے یہ مجسمے واضح نظر نہیں آ رہے تھے میں واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا چیکھنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا بس انتظار کر رہا تھا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے پھر میری نظر ایک دیوار کی جانب اٹھ گئی اور میرے بدن کے رونکٹے کھڑے ہو گئے دیواروں پر لگے ہوئے چار مجسموں میں سے دو نیچے کی جانب سے رکھائے تھے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ چاروں مجسمیں ایک کتار میں لگے ہوئے تھے لیکن اب معاملہ بلکل ہی الگ تھا پھر میں نے دوسری دیواروں کو دیکھا اور میرے بدن کی لرزشیں تیز ہو گئی باقی دیواروں پر لگے ہوئے مجسمیں بھی اپنی جگہ سے ضرور نیچے آئے تھے عجیب سی طرز کے مجسمیں اب بھی اتنی بلندی پر تھے کہ بہت زیادہ واضح نہیں تھے لیکن ان کی ترتیب ضرور خراب ہو گئی تھی اب یہ سارے مجسمیں ایک سات دیواروں پر نیچے کی طرف پھسلنے لگے اور یہ اتنے نیچے آگئے تھے کہ میں بہ آسانی انہیں دیکھ سکتا تھا ایک مجسمے کا سر گائے کی طرح کا تھا یقیناً باقیہ دھڑ جو تھا وہ انسانی شکل میں تھا اس کا رنگ بھی کالا تھا اور بڑا خوفناک لگ رہا تھا ایک مجسمہ پیلی رنگ کا تھا اس کا بھی دھڑ انسانی تھا اور چہرے کی جگہ چیتے کا سر تراشا ہوا تھا جس میں سے اس کے دانت بھی چھانک رہے تھے پھر ایک طرف کی دیوار پر لگے مجسموں نے حرکت کی اور ان کی جگہ آپس میں تبدیل ہو گئی پھر میں ان سب نے آپس میں جگہیں بدلنا شن کر دی اور وہ بہ آسانی دیواروں پر پھسل رہے تھے اور میرا دم نکلا جا رہا تھا یہ احساس تو شروع سے ہی میرے ذہن میں تھا کہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نجانے یہ سب کیا ہے میری نگاہیں ان سوچوں کے ساتھ مجسموں کا جائزہ بھی لے رہی تھے اب مجھے اپنی نگاہوں پر بالکل شبہ نہیں ہو رہا تھا مجسمیں بار بار جگہ تبدیل کر رہے تھے اچانک اس نیم تحریک کمرے میں روشنی ہو گئی اس کے ساتھ ہی دیواروں پر سہسراہتیں ابریں اور تمام مجسمیں دیواروں پر دوڑنے لگے یوں لگتا تھا جیسے وہ جاندار ہوں اور کسی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے دوڑ پڑے ہوں پھر وہ اسی جگہ جاٹے کے جہاں میں نے انہیں پہلی دیکھا تھا ابھی محیر سے ان مجسموں کی حرکت دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھولا اور چار افراد اندر داخل ہوئے لیکن اس طرح کہ انہوں نے اپنے شانوں پر ایک تابوت اٹھایا ہوا تھا تابوت اوپر سے کھولا ہوا تھا لیکن میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس میں کیا ہے پھر میں نے تابوت لانے والوں کی چہرے دیکھے اور چانے کی مجھے ایک جھٹکا لگا کیا یہ میری آنکھوں کی خرابی ہے یا کچھ اور دیکھ رہا ہوں وہی حقیقت ہے یہ لوگ مکمل انسانی جسم کے مالک تھے لیکن ان کے چہروں پر کوئی نقش نہیں تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے اپنے چہروں پر نکابے چڑھائی ہوئیں ان کی نہ ناک تھی نہ آنکھیں نہ ہونٹ بس بے نقش چہرے تھے میں آنکھیں پھار پھار کر انہیں دیکھتا رہا اور میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑتی رہیں وہ اس بڑے سے کمرے میں آئے اور انہوں نے اپنے شانوں سے تابوت اتار کر نیچے رکھ دیا اب میں اس تابوت میں بھی چھانگ سکتا تھا جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں سے تابوت اور اس کے اندر لٹی ہوئی لاش یا کوئی زندہ جسم صرف صاف نظر آ رہا تھا میں نے اس جسم کو بھی دیکھا اور ایک بار پھر میرے رونگٹے کڑے ہو گئے یہ مائی میران کا جسم تھا میری آنکھیں دھوکہ نہیں کہا سکتی تھیں یہ مائی میران کا ہی بدن تھا لیکن تابوت میں کیا مائی میران مر چکی ہے بہرحال کچھ بھی تھا مائی میران سے میرا بہت پرانا واسہ تھا یہ خوفناک چہرے میرے لیے انتہائی دہشت کا باعث ہے لیکن مائی میران کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب لپک پڑا میں نے دیکھا کہ مائی میران کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ تابوت میں خاموشی سے لیٹھی ہوئی ہیں مائی میران مائی میران تو زندہ ہے ہاں میں زندہ ہوں مائی میران کی پتھرائی ہوئی آواز ابری تو اٹھ اس تابوت سے باہر نکل مائی میران ہمیں یہاں سے بھاگ چلنا چاہیے تو اٹھ جا یہ کون ہے خدا کے باس سے مائی میران اٹھ جا مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ چاروں جو اس تابوت کو لے کر یہاں آئے تھے خاموش کھڑے ہوئے تھے طبیعہ دونی حصے کی ایک دیوار میں ایک خلاسہ پیدا ہوا آواز اتنی زوردار تھی کہ مجھے چونکر اس کی جانے متوجہ ہونا پڑا جہاں سے میں نے دیکھا کہ وہاں بیگم صاحبہ جو ہم لوگوں کو یہاں لے کر آئی تھی وہاں سے اندر داخل ہو رہی ہیں لیکن ان کا انداز وہ اس طرح سامنے کی سمت دیکھ رہی تھی جیسے ان کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو لیکن آنکھیں یہ آنکھیں تھی ہی کہاں ان آنکھوں میں سویدی تو تھی لیکن ان کی سیاہ پتلیاں قائب تھی بیگم صاحبہ کا چہرہ بلکل سامنے تھا وہ موڈ نہیں رہی تھی اور جس طرح وہ چل رہی تھی وہ بھی حیرت انگیز بات تھی مجھے ان کے قدم اکتے ہی ہوئے نہیں محسوس ہو رہے تھے بلکہ ایک طرح سے وہ تیرتی ہوئی سی آگے آ رہی تھی اوہ میرے خدا میرے خدا یہ کیا ہے یہ سب کچھ آہ میں کس خوفناک جال میں پھنس گیا ہوں میں نے سوچا میں نے ایک بار پھر مائی میرا کو مخاطب کیا لیکن وہ اسی طرح خاموش لیٹی ہوئی تھی میں میں تجھے اٹھاؤں مائی میرا نہیں مجھے یہی رہنے دو مائی میرا کی آواز پھر نکلی اور اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ مائی میرا کے مو سے اس آواز میں تو خاصا فرق تھا میں دہشت سے اپنی جگہ پتھ رہا کر رہ گیا دوسری طرف سے بیگم صاحبہ اسی طرف چلی آ رہی تھی پھر وہ تابوت کے پاس پہنچ کر رک گئیں میری جانے کسی نے توجہ بھی نہیں دی تھی ان چاروں بے نقش چہرے والوں نے اور نہ بیگم صاحبہ نے بیگم صاحبہ نے ان میں سے ایک ہی طرف رکھ کیا اور بولیں لاؤ میں بھی اسی طرف دیکھنے لگا تب اس شخص نے ایک لمبی سی نکیلی کی بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا دی بیگم صاحبہ نے یہ کیل اپنے ہاتھ میں لی تقریباً ایک فٹ لمبی کیل تھی پھر انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور ایک شخص نے ایک ہتوڑا بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں دیا میں اب اپنی جگہ کھڑا تھر تھر کام پر رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زبان اندھ ہو گئی ہو میرے اصاب شل ہو گئے ہو اب میں کوشش کے باوجود نہیں بول سکتا تھا بیگم صاحبہ کی اس وقت کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن اس وقت میرے خوف کا کوئی عالم نہ رہا جب میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ایک ہی لے کر مائی میرا پر جھوکی انہوں نے دیوار میں این اسی جگہ خلا نمودار کی ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیگم صاحبہ اس خلا میں داخل ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد وہاں کچھ نہ تھا اور دیوار میں اپنی پہلے جیسی کیفیت میں واپس آ گئی تھی وہ چاروں آدمی بھی تابوت لے کر واپس چلے گئے تھے اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا پیدر پہ خوفناک واقعات نے دماغی صلاحیتیں چھین لی تھی میں خوف و حراس کے عالم میں اپنی جگہ آ کر کافی دیر تک اسی عالم میں بیٹھا رہا تھا دل و دماغ کی بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی کیا سے کیا ہو گیا تھا نہ جانے وہ کونسی منحوس گھڑی تھی جب میں اور مائی میرا سائی نگر کے میلے میں گئے تھے اور اب مائی میرا مر گئی تھی مائی میرا میری ساتھی جس سے میں اپنا سکھ دکھ کہا کرتا تھا اس سے لڑتا جگڑتا بھی تھا کبھی روٹ پی جاتا تو کافی دیر تک وہ خود بھی موپھلائے بیٹھی رہتی پھر خود ہی کہتی چل اٹھ جا نہیں کیوں کیا موت آگی موت آئی تجھے تو تو ایسے لڑے ہے جیسے میں تیری جورو ہوں اللہ نہ کرے کہ مجھے تو جیسی جورو ملے میری جورو تو بہت خوبصورت ہوگی شہزادی بنا کر رکھوں گا اسے اپنی حالوں تو دیکھ ذرا شہزادی بنا کر رکھے گا مائی میرا مو پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہتی پھر سنجیدہ ہو جاتی ارے ہم تو صدا کے فقیر ہیں ہم صرف ایسی باتیں سوچ سکتے ہیں میری تو خیر زندگی بیٹھ گئی لیکن تو تجھے اگر موقع ملے تو بھاگ جانا کسی ایسی جگہ جہاں تجھے فضلہ کے آدمی تلاش نہ کر سکیں فضلہ بہت چلاک ہے وہ مجھے ضرور تلاش کر لے گا تو کسی دوسرے شہر بھاگ جائی ہو تجھے چھوڑ کر مائی میرا میرے پھر مو پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑتی کیوں اب کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہے ارے بے وکوف میں تیری جورو ہوں جو اتنا پریشان ہوئے ہیں دیکھ کالی بھٹیارن تم اس سے اسی باتیں نہ کیا کر خود تو جیسے بڑا نواب ہے ہاں تو اور کیا دیکھ ابھی پورے پچاس روپے باقی ہیں میرے پاس ارے واہ میرے پاس پچاس روپے والے نواب چل جا کر چائے لیا اور سن پیسے تو ہی دے گا ارے واہ میں کیوں دوں گا پیسے اچھا پھر جگڑا شروع نہ کر یہ لے پیسے جا اب جا بھی میں اچانک چونک پڑا تھا یہ مائی میرہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے میں واپس اسی محول میں لوٹ آیا تھا اور یہ آواز میرے خیالوں میں گونج رہی تھی ایک بار پھر وہی خوف ذہن پر سوار ہونے لگا تھا مائی میرہ مر گی تھی یہ جگہ یہ محول آہ اب کیا ہوگا بیگم صاحبہ کیا مجھے بھی اسی طرح مار دیں گی یا پھر مجھے اسی کمرے میں سڑا دیں گی پھر میرا حال بھی انہی ڈھنچوں کی طرح ہو جائے گا جو میں نے اس کمرے میں دیکھے تھے ابھی میں یہ سوچی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سارے مجسمیں ایک ساتھ نیچے کی طرف فسل رہے ہیں ایک نئی چیز جو میں نے دیکھی تھی وہ ان میں سے نکلنے والا دھوان تھا جو حال نما کمرے میں تیزی سے پھیل رہا تھا اس دھوان کے ساتھ ہی ایک شدید بھو کا احساس ہوا تھا جو دماغ میں گھس رہی تھی ناک اور آنکھوں میں بھی عجیب سی جلن کا احساس ہو رہا تھا پھر حال نما کمرے میں اچھا خاصا دھوان بھر گیا اس دھوان نے میرے اوپر عجیب سا اثر کیا تھا مجھے اپنی آنکھیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور کچھ دیر کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا ہوش آیا تو چہرے پر دھوپ کی کنوں کا احساس ہوا تھا اور میں ہربرا کر اٹھ پیٹھا یہ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے میں کہاں ہوں پھر میں نے آس پاس کے محول کا جائزہ لیا میں ایک نرم اور آرام دے میں سہری پر لٹا ہوا تھا میرے اوپر ایک انتہائی خوبصورت کنبل پڑا تھا میں اچھل کر مچھہری سے نیچے آ گیا یہ کمرہ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی یہ وہ ہال تو نہیں تھا جہاں میں بند تھا اور جہاں وہ خوفناک واقعات پیش آئے تھے کمرے میں اس میں سہری کے علاوہ کچھ کرسیاں وغیرہ پڑی تھی میرا لباس بھی مختلف تھا اہ کیا ہے یہ سب یہ سب کیا ہے وہ بیگم صاحبہ میرے لئے عذاب بن گئی تھی انہوں نے مجھے اتنی مغلت بھی نہیں دی تھی کہ میں کچھ اور کر سکوں پھر مجھے ہنسی کی آواز سنائی دے کسی لڑکی کی ہنسی کی آواز تھی اور پردے کے پیچھے سے آ رہی تھی مجھے پردے کے پیچھے دو ٹانگیں نظر آ رہی تھی اور میں پھر بد حواس ہو گیا کون ہے کون ہے وہاں پھر میں وہی ہنسی مجھے جواب میں وہی ہنسی سنائی دی اس بار پردے کے پیچھے کچھ جنبش ہوئی اور وہاں سے ایک لڑکی برامت ہوئی بدن پر عجیب سے انداز میں ساری لپٹے ایک سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی ہوگی شکل ہی سے نٹ کھٹ نظر آ رہی تھی میں اب تک جن واقعات سے گزرا تھا ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا لیکن پھر بھی میں بات نے جی کڑا کر کے اس لڑکی سے پوچھا کون ہو کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے میں میرا نام پدما ہے مہاراج اور میں یہاں ملازمت کرتی ہوں تم نے پورا جواب نہیں دیا پورا جواب میں نے تم سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے لو بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کا پتہ پوچھتے ہیں میں یہاں رہتا ہوں تو اور کیا اور تو یہاں ملازم ہو جی میں نے اس انداز میں کہا جو کچھ نہ ہوتا وہ کم تھا پھر سامنے والا دروازہ کھولا اور تین لڑکیاں اندر آگئیں ان کی عمریں بھی کوئی سترہ یا اٹھارہ سال کی ہوں گی اور انہوں نے بھی اسی انداز میں ساریاں باندھ رکھی تھی اور پھر ان میں سے ایک لڑکی نے کہا ارے مہاراج آپ اٹھ کے ہاں میں نے حیرانگی سے کہا اور ان چاروں کی ہسی چھوٹ گئی پھر اس لڑکی نے باقی سب کو اشارے سے خاموش کر دیا اور مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی مہاراج اس پدمہ نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا اصل میں یہ بہت شریر ہے ہم لوگ اسے یہاں اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ جب آپ جاگ جائیں تو یہ آپ کو اشنان کرنے کے لیے کہے ہمیں بھی بتا دے کہ آپ جاگے ہیں اور پھر ہم آپ کے لیے ناشتے بغیرہ کا انتظام کرتے دیکھو میں نے اس لڑکی سے بھی یہی پوچھا تھا اور تم لوگوں سے بھی یہی سوال کر رہا ہوں کہ آخر یہ کونسی جگہ ہے مہاراج یہ آپ کا گھر ہے میرا گھر ہاں آپ کا گھر یہ سب چیزیں آپ کی ہیں اور آپ ہمارے مہاراج ہیں ہاں یہ مہاراج کیا ہوتا ہے میرے اس انداز پر پدمہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی لیکن اس نے جلدی سے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا پدمہ یہ مہاراج ہیں ہمارے کیا تمہیں اپنا جیون پیارا نہیں شما چاہتی ہوں مہاراج پدمہ جلدی سے بولی اور اپنا ہاتھ دوبارہ مو پر رکھ کر مو دوسری طرف کر لیا تھا پدمہ تم باہر چلو ہم لوگ ابھی آتے ہیں اچھا شیلہ پدمہ نے کہا اور دوڑتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اس نے اپنا ہاتھ مو پر سے ہٹایا نہیں تھا اور جاتے جاتے دھڑ سے دروازہ بند کر گئی تھی وہ لڑکی جسے شیلہ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ایک بار پھر میری جانے متوجہ ہوئی مہاراج اب آپ اشنان کر لیں اور پھر اس کے بعد ناشتہ بغیرہ کریں دیکھو میں کوئی مہاراج بہراج نہیں ہوں میرا نام شہو ہے اور میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں میری ایک ساتھی مائی میرہ کو بھی تم لوگوں نے مارا ہے اور اب یہ سب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مہاراج کیسے مارا ہے ہم نے لگتا ہے آپ کی طبیعت اب بھی چھیک نہیں ہے مجھے تو تم لوگوں کی طبیعت خراب لگ رہی ہے جو مجھے عجیب و غریب ناموں سے پکا رہی ہیں میرا نام شہو ہے اور میں ایک فقیر ہوں میرے ان الفاظ پر وہ تینوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں ان کے انداز میں میں نے بیچانی سی محسوس کی اور ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کچھ نہ سمجھ پا رہی ہیں ابھی وہ اسی الجن میں گرفتار تھیں کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں کہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک اور لڑکی برامد ہوئی اس کے بدن پر انتہائی قیمتی ساری تھی انتہائی خوبصورت نقوش کی مالک یہ لڑکی پروکار اور پروب انداز میں چلتی ہوئی کمرے کے درمیان تک آگئی یہ لڑکی ان سب سے حسین تھی اور میں واقعی اس سے بہت متاثر ہوا تھا پھر وہ ان لڑکیوں سے مخاطب ہوئی تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو کماری صاحبہ ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ مہراج جاگ گئے ہیں یا ابھی سو رہے ہیں لیکن یہاں تو پدمہ تھی شاید وہ کہاں ہے وہ پدمہ ابھی باہر گئی ہے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ چلو اور سنو ناشتہ جلدی سے تیار کرو ہم لوگ ابھی آتے ہیں جی راج کماری صاحبہ ان تینوں نے باعدب ہو کر کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی چلو عمر سنگھ اشنان کر لو اس کے بعد ناشتہ کریں گے اس بار اس نے مجھ سے محاطب ہو کر کہا میں نے موں گما کر دوسری طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس نے پھر کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں عمر سنگھ میں تم سے بات کر رہی ہوں مجھ سے تو اور کیا یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی تو نہیں بگر میں تو عمر سنگھ نہیں ہوں میرا نام شہو ہے عمر سنگھ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلو میرے ساتھ اس نے کہا اور وہ مجھے باتروم کی طرف دھکیلیں لگی ذہن ایک بار پھر ہواوں میں اڑنے لگا یہ کیا نئی آفتات پڑی تھی یہ جگہی لوگ ویسے ایک تبدیلی ضرور آئی تھی کہ نئی مسئبت اور محول کو اب جلد قبول کر لیا کرتا اور بجائے ڈننے کے اب خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا چنانچہ اس وقت بھی ہرانی تو شدید تھی لیکن در کی وہ کیفیت اب زائل ہوتی جا رہی تھی بہرحال وہ لڑکی مجھے باتروم میں اندر تک لے آئی اور میں چونک پڑا ارے ارے یہ کیا بہتمیزی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اب تم میرے ساتھ میں جملہ دورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا مطلب یہ کہ تم اب اشنان کرو میں تم باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور ہاں کپڑے دوسرے نکال دیتی ہوں جب فارغ ہو جاؤ تو آواز دیکھ کر مانگ لینا سنو ہاں یہ اشنان کیا ہوتا ہے میں نے بھی سختہ سوال کیا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر بولی مہاراج مزاق فرما رہے ہیں شاید جی نہیں پھر اگر آپ بتا دیں تو آپ کا کیا جائے کہ بدن پر پانی ڈال ڈال کر بدن دھونے کو اشنان ہی کہتے ہیں شاید جی نہیں اسے غسل کرنا کہا جاتا ہے اچھا بس اب یہ مسلو جیسی باتیں مت کرو اور جلدی باہر آؤ اس نے کہا اور باہر نکل گئی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا انتہائی جدید طرز کا غسل خانہ تھا بہترین نل لگے ہوئے تھے واش پیسن تھا بلکل ایسا ہی واش پیسن میں نے ایک ہوتل میں دیکھا تھا لیکن یہ بہت نفیس تھا ایک جانب تولیہ لٹکا ہوا تھا انتہائی خوبصورت سابندانی جس میں خوشبودار سابند رکھے ہوئے تھے غرض یہ کہ ہر چیز سے نفاست اور امارت کا اظہار ہوتا تھا میں نے کپڑے اتار کر ایک جانب رکھے اور ایک نل کھول کر اس کے نیچے پیٹ گیا تو آفی دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا تھا ویسے عام دنوں میں بھی ہفتے پا پندرہ دن میں ایک آدھ بار نہا لیا کرتا تھا لیکن اس وقت نہ جانے کیوں نہانے کی طلب محسوس ہو رہی تھی چنانچہ بدن پر کوئی پانی بہایا اور پھر وہی کپڑے پہن کر باہر نکل آیا وہ لڑکی کمرے میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی غالباً کوئی اخبار پڑھ رہی تھی مجھے باہر نکلتے دیکھ کر ایک دم سنبھل گئی ارے تم نے پھر وہی کپڑے پہن لیے اور بال بھی خوشک نہیں کیے بس ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے دیکھو یہ تمہارے کپڑے پہرے باتروم سے تولیہ لاکر بال بغیرہ خوشک کرو سنو یہ کپڑے بھی ساتھ لے جاؤ اور انہیں پہن کر آؤ عجیب مصیبت کھلے پڑ گئی تھی کیا کرتا کیا نہ کرتا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر دوبارہ گوصل خانے میں جا گوصا اور لباس تبدیل کرنے لگا پھر اچانے کی ایک خیال آیا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا پہلے والا لباس مجھے کس نے تبدیل کر آیا لیکن ان لڑکیوں نے یا پھر میں عجیب سی کیفت کا شکار ہو گیا یہ لباس بھی پہلے والے لباس سے مختلف نہیں تھا عجیب طرز کا پائجامہ اوپر لمبی سی کمیز جلے رہی تھی میری آہٹ سننے پر وہ پلٹی اور بولی ارے تم نے بال نہیں بنائے کیوں تم عجیب سی کیفت کا اظہار کر رہے ہو عمر سنگھ اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تمہارے بال خراب ہیں یہ کہتی ہوئی وہ باتروم کے اندر گئی اور وہاں سے تولیے اور کنگا اٹھا کر لے آئی یہ دونوں چیزیں لے کر وہ میری جانے پڑی اور میں جلدی سے دو قدم پیچھے ہٹ گیا یہ کیا مزاک ہے عمر سنگھ چلو ادھر بیٹھ جو اور میں ایک جانب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا پھر اس نے تولیے سے اچھی طرح میرے بال کش کیے وہ پہلی بار میرے اتنے قریب تھی اور میں اس کے وجود کی خوشبو محسوس کر رہا تھا برحال انسان تھا اور پہلی بار کسی نے اتنی اپنائیت سے مجھے ہاتھ لگایا تھا ورنہ فضلہ تو ہمیشہ مارتا اور گالیاں ہی دیتا تھا باقی لوگ بھی بعض دفعہ دھدکار دیا کرتے تھے پھر اس نے میرے بال سنوارے کہنے لگی اب آئے ہونا اپنی اصل شکل میں چلو اور میں اس کے ساتھ چلنے لگا ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے تھے کمرے کے باہر ایک طویل رہداری تھی جس میں انتہائی قیمتی کالین بچھا ہوا تھا رہداری میں دونوں طرف کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے دیواروں میں روشنیاں نصب تھی چھت پر دو فانوس بھی لٹک رہے تھے ایک دفعہ ایک بی بی صاحب کی شادی میں میں اور مائی میرا گئے تھے تو کوئی بیگم صاحبات چاند آدمیوں سے کہہ رہی تھی ہاں بھئی ادھر لے آو فانوس ہاں یہاں اس شط میں لٹکانا ہے یہ بھی ویسے ہی فانوس تھے عجیب سی جگہ تھی پھر اس لڑکی نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا میں اس کمرے میں داخل ہو گیا یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں ایک لمبی سی میز بچی ہوئی تھی اور اس کی گرد کرسیاں بھی بچی تھی کمرے میں داخل ہو کر اس نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ اور میں فرش پر بچے ہوئے کالین پر اکڑوں بیٹھ گیا میرے اس انداز پر اس لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی لیکن پھر اس نے جلدی سے خود پر کابو پا لیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی عمر سنگ تمہاری طبیعت باقی ٹھیک نہیں ہے ادھر اس کرسی پر بیٹھو اس نے کہا اور میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کرسی گھسی تھی اور اس پر بیٹھ گیا اس نے بھی ایک کرسی گھسی تھی اور میرے برابر ہی تھی اور اس پر بیٹھ گئی میز پر کئی بردن ڈھکے ہوئے تھے اس نے ایک پیالے کا ڈھکن اٹھایا اور بے اختیار کہنے لگی آہا چنونگا سالن یہ تو میں بھی کھاؤں گی تم اپنے لیے نکالو یہ کہہ کر اس نے پیالا میری جانے بڑھایا اور میں نے پیالا لے کر اس میں تھوڑا سا سالن پلیٹ میں نکالا اور اسی دوران اس نے باقی پیالوں سے پلیٹے ہٹا دی کسی میں سبزی دال اور اسی طرح کے کھانے تھے ایک پردن میں روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی ایک میں پوڑیاں تھی اس نے کہا روٹی کھاؤ گے یا پوڑی پوڑی میں نے ندیدوں کے انداز میں کہا اور اس نے گرما گرم پوڑی میری طرف بڑھا دی پھر میں نے پوری چار پوڑیاں کھائی تھی اس دوران وہ بھی کھاتی رہی لیکن میرے مقابلے میں اس نے بہت کم کھایا ہوگا پھر پانی وغیرہ پی کر اس نے سیب کٹے اور میری طرف بڑھا دیئے میں نے ہاتھ بڑھا کر سیب اس کے ہاتھ سے لے لیے اس لمحے سب کچھ بھول گیا تھا میں انتہائی سیر ہو کر ناشتہ کر رہا تھا ناشتے کے دوران ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی پھر فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا عمر سنگھ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو بہت اچھا لیکن تم مجھے عمر سنگھ کیوں کہہ رہی ہو میرا نام شہو ہے اور میں ایک فقیر ہوں میں فقیروں کی بستی میں رہتا تھا فضلہ ہمارا ٹھیکے دار تھا اور ہم سب اس کے رحم و کرم بھت تھے میرے ساتھ ایک معذور عورت مائی میرا بھیک مانگنے کے آتی تھی پھر ایک دن ہم سائنگر کی میلے میں گئے وہاں ایک بیگم صاحبہ نے ہمیں پیسوں کا لالش دیا اور دھوکہ دیکھ کر ہمیں اپنے ساتھ لے گئیں وہاں نے مجھے ایک کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا جہاں ڈھانچے پڑے تھے انتہائی خوفناک ڈھانچے اتنے بھیانک انداز میں ہنستے تھے کہ میرا تو خوف کے مارے دم نکل جاتا تھا اور پھر میں بہوش ہو گیا ہوش آیا تو خود کو ایک اور کمرے میں پایا پھر اس کمرے میں مائی میرہ کو لائے گیا اور بیگم صاحبہ نے بڑی بے دردی سے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں کیلے ٹھونک کر اسے مار دیا پھر تیز بو کی وجہ سے میں بہوش ہو گیا اور اس کے بعد خود کو یہاں پایا اور اس کے بعد یہاں ہوں کیا تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ مجھے یہاں کون لائیا عمر سنگھ یہ تمہارا گھر ہے کیا تم مجھے پاگل سمجھتی ہو ویسے تمہارا نام کیا ہے کیسرا میرا نام عمر سنگھ تم نے اس سے پہلے تو اس طرح کا برطاو نہیں کیا اب تم مجھ سے میرا نام پوچھ رہے ہو تو اور کیا کروں کیا تم بھی نہیں جانتی کہ میں یہاں کیسے آیا تم اصل میں کائی جال میں پھنس گئے ہو اس نے عجیب سے لہجے میں کہا کائی جال یہ کیا بلا ہے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی لیکن وقت آنے پر تمہیں سب پتا جال جائے گا اس لئے فیلحال خاموش رہو مگر میرا نام عمر سنگھ یہی ہے تمہارا نام نہیں میرا نام شہو ہے دیکھو یہاں سب لوگ تمہیں عمر سنگھ کہہ کر مخاطب کریں گے اور جب تمہارا نام ہی یہ ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ جگہ یہ محول اور کائی جال عمر سنگھ عمر سنگھ خود کو پرسکون رکھو اچھا باہر چلو تازہ ہوا میں چلتے ہیں اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی پھر ہم لوگ آگے کی سمت چلیں لگے رہداری آگے جا کر دائیں سمت مڑ جاتی تھی ہم لوگ بھی اسی جانب مڑ گئے اور میں نے دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا دروازہ تھا جس کی لکڑی پر انتہائی خوبصورت نقش بنے ہوئے تھے اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو تھوڑا سا باہر کی جانب دھکیلا اور دروازہ کسی آباز سے بغیر کھل گیا ہم دونوں اس میں سے گزر کر باہر آگئے تھے باہر تحد نگاہ ایک وسیعوں عریض باق پھیلا ہوا تھا بہت دور اس امارت کی چار دیواری نظر آ رہی تھی بڑا عجیب و غریب محول تھا وہ چاروں لڑکیاں بھی اس کے بعد نظر نہیں آئیں تھی بہرحال ہم باقی سیار کرتے رہے پھر اس نے کہا عمر سنگھ تمہیں بھوک تو نہیں لگی نہیں ابھی ناشتہ کی دے ہی کتنی ہوئی ہے اچھا چلو آو شربت پیتے ہیں اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور پھر میں حیران رہ گیا یہ شربت یہاں کیسے آیا جبکہ کچھ دیر پہلے یہاں کچھ نہیں تھا ہو سکتا ہے ہم دوسری رکھ پر ہوں اور کسی لڑکی نے یہ سامان سجایا ہو ہم لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں شربت رکھا تھا پتھر کی ایک بڑی سل تراش کر کے اسے میز کی شکل دے دی گئی تھی جس پر شیشے کے گلاس رکھے تھے پاس ہی ایک جگ میں لال رنگ کا شربت موجود تھا اس نے دو گلاسوں میں شربت انڈیلا اور ایک گلاس میری طرف بڑھا دیا میز کے ساتھ ہی پتھر کی ایک بینچ پر ہم دونوں بیٹھ گئے تھے عمر سنگھ اب کیسا محسوس کر رہے ہو بہت خطناک بڑا عجیب کیا یہ جگہ بھی پورے اسرار خاموشی مجھے اس کی بالکل عادت نہیں میں تو گاڑیوں کی شور انسانوں کی آوازوں سے مانوس جگہ رہتا تھا مائی میرہ تھی میری دوست فضلہ تھا جو مجھے مارتا تھا لیکن بس میں جانتا تھا کہ مجھے صرف مار سکتا ہے اور اس کے بعد بس پھر وہ ہی کام یہاں میرا دل کیسے لگے گا ہم اس نے عجیب لہجے میں کہا تھا پھر ہم لوگوں نے شربت ختم کیا اور وہاں سے اٹھ کے چلتے چلتے میں نے کہا تم یہاں اکیلی رہتی ہو نہیں میرے ساتھ تم جو ہو وہ چار لڑکیاں ہیں تین چار ملازم اور ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں لیکن باقی ملازموں میں سے تو کوئی بھی ناظر نہیں آ رہا ان کی اتنی جرت کہا کہ وہ اس وقت میرے سامنے آئے جبکہ تم میرے ساتھ ہو کیوں میں کوئی بلا ہوں یا بھوت ہوں میں نے کہا اور وہ ہنسنے لگی ارے بے وکوف تم ہی تو ہو میرے سب کچھ اور میں تمہارے ساتھ صرف تنہائی پسند کرتی ہوں ایک تو تم باتیں ایسی کرتے ہو کہ میرے سر پر سے گزر جاتی ہیں وہ پھر ہنسنے لگی تھی کافی وقت وہاں گزانے کے بعد ہم لوگ اندر آ گئے تھے اس نے مجھے کہا عمر سنگھ چلو کھانا کھالو نہیں مجھے بھوک نہیں ہے اچھا تمہاری مر جی اچھا چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑا ہوں تم کچھ دیر آرام کرو اب رات کی کھانے پر ملاقات ہوگی مجھے کچھ ضروری کام ہے میں اس کے ساتھ اس کمرے تک آیا اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں کسی پالتو کی طرح اپنے کمرے میں جھاکو سا اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک لمحے کے لیے گزرتے ہوئے واقعات کو یاد کیا اور بدن میں جر جری سی آگی پھر وہی خوف ذہن پر تاری ہونے لگتا تھا پر کیا فائدہ بس اب تو یہی تھا کہ وقت گزارا جائے اور کسی ایسے موجے کا انتظار کیا جائے جہاں سے میں یہاں سے بچ کر نکل ہوں وقت گزرتا گیا اور میں اس میں سہری پر لٹ گیا تھا اور اب سب سوچوں کو ذہن سے نکالنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں آنکھیں بند کرتے ہی وہ مناظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آگئے وہ کمرہ دھانچے دوسرا کمرہ مائی میرہ کا قتل اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دیں ذہن ابھی اس محول کو قبول نہیں کر رہا تھا بہرحال میں اسی طرح لٹا رہا تھا کافی وقت گزر گیا ہوگا جب اچانک دروازہ کھلا اور اس میں سے پدمہ برامد ہوئی اس کی چہرے پر سنجیدگی تاری تھی لیکن یوں لگتا تھا کہ اس کے لیے وہ بہت سخت کوشش کر رہی تھی پھر اس نے کہا چلیں کھانا تیار ہے چلو میں نے سنجیدگی سے کہا پھر میں اس کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں کیسرہ پہلے سے موجود تھی اس کے بعد ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا پھر کیسرہ کہنے لگی اچھا عمر سنگھ اب تم آرام کرو صبح شہر چلیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا پدوہ مجھے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی یہ غالباً تھکن تھی یا پھر کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا یوں پر کے بستر پر لٹتے ہی مجھے نید آ گئی تھی دوسری صبح جاگہ تو اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی بستر سے اٹھ کر باتروم گیا اور نہانے بیٹھ گیا مجھے اپنے اس عمل پر شدید حرت ہوئی تھی لیکن کل بھی یہ سب کچھ اچھا لگا تھا اس لئے جی بھر کر نہایا اور وہی کپڑے پہن لیے جب باہر آیا تو کیسرا موجود تھی ارے یہ نہیں بھئی یہ دوسرا لباس پہنو اپنے لماری سے خودی نکال لیا کرو اپنے لباس چلو یہ پہن کر آؤ اس نے دوسرا لباس نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا میں وہ لباس لے کر باتروم کی جانے بڑھ گیا لباس تبدیل کر کے میں باہر آیا اور ہم لوگ باہر چل پڑے بیرونی دروازے سے باہر نکلے میں نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک یکے جیسی سواری گھڑی تھی لیکن اس کی حالت ان عام یکوں سے کہیں بہتر تھی جو میں نے شہر میں دیکھے تھے اس کے پاس ہی ایک باوردی ملازم کھڑا تھا اس نے ہمارے لیے اس گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم دونوں اس میں جا بیٹھے کیسے طرح میرے برابر ہی آ کر بیٹھ گئی میں اس باوردی ملازم نے گھوڑے کی لگاموں میں سنبھال لیں اور یکی نماغ گاڑی چل پڑی کافی آگے جا کر اس امارت کا صدر گیٹ آیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ امارت کا گیٹ خود بخود کھولنا شروع ہو گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح سے خود بخود کھول رہا ہے پھر ہمیں ایک آدمی نظر آیا جس نے باعدب ہو کر ہمیں ہندوانہ انداز میں پرنام کہا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا